بڑی درچسپ ویڈیو ہے آپ کو اس کے حقائق بتاتا ہوں کیا ہوا ہے یہ کوئی اور نہیں بلکہ شباز شریف صاحب ہے جو کہ غالباً دو یا تین مرتبہ پنجاب کے وزیرالہ رہ چکے اور اس وقت بھی قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر ہے کہانی کیا ہے آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ شباز شریف صاحب جو کہ کچھ عرصہ پہلے تک جیل میں رہے کچھ عرصہ بلکہ بہت زیادہ عرصہ انہوں نے جیل میں گزارا اس کے بعد ان کو رہائی مل گی زمانت مل گی اور انہوں نے چاہا کہ میں عید پاکستان سے باہر لندن میں سیلیبریٹ کروں آپ کو ایک چیز میں یہاں پر بتا دوں کہ جو شریف خاندان ہیں وہ پاکستان کے اندر عید سیلیبریٹ نہیں کرتے نواز شریف صاحب جب سے اقتدار میں آئے ہیں انہوں نے ابھی تک ایک عید پاکستان میں سیلیبریٹ کی ہے اور اس کی بھی وجہ تھی اس کے پیچھے مجبوری تھی وہ یہ کہ اس وقت نواز شریف صاحب کو اسی حکومت میں جیل میں رکھا گیا تھا تو جیل میں ان کو عید سیلیبریٹ کرنی پڑی لیکن اس کے علاوہ ان کا ریکارڈ ہے شریف خاندان کا کہ وہ پاکستان کے اندر عید کبھی بھی سیلیبریٹ نہیں کرتے پتہ نہیں کیا وجہ ہو سکتی خیار یہ ان کی اپنی مرضی ہے امیر لوگ ہے بڑے لوگ ہے مزے کی بات یہ والی جو ویڈیو ہے اس وقت شباز شریف کی شباز شریف صاحب جب جیل سے رہا ہوئے تو انہوں نے بھی اس خواہش کا اظہار کیا کہ میں کیوں پاکستان کے اندر عید سیلیبریٹ کروں لیکن ان کا جو لام ہے وہ ایف آئیے نے وزارت داخلہ نے بلیک لٹس میں ڈالا ہوا تھا اب بلیک لٹس سے نام نکالنے کے لیے انہوں نے لاہور کی ہائی کورٹ میں ایک اپلیکیشن دی کے میرا نام بلیک لٹس سے نکالا جائے مجھے باہر جانے کی اجازت دی جائے کیونکہ میں نے وہاں پر جا کر اپنا علاج کروانا ہے اور میں چار ہفتوں تک واپس آ جاؤں گا شباز شریف کو اتنا یقین تھا کہ ان کو لاہور ہائی کورٹ سے انصاف مل جائے گا جیسٹس مل جائے گا کہ اپلیکیشن کے ساتھ انہوں نے قطر کی ایک ٹکٹ بھی خرید لی دو لاک اسی ہزار روپے کی غالباً وہ ٹکٹ خریدی یہ اس وقت آپ لوگ سکرین پر دیکھ رہے ہوں گے میں نے قیمت تو نہیں دیکھی ایک اندالے کے طابق بتا رہا ہوں کہ شباز شریف کو یقین تھا کہ مجھے لاہور ہائی کورٹ سے انصاف ملے گا یہ فیصلہ میرے حق میں آئے گا تو انہوں نے ٹکٹ بھی آل ریڈی خرید لی بوکنگ کرا لی خیر اس کے اوپر کچھ گھنٹے سمات ہوئی مطلب کہ کچھ گھنٹے یہ نہیں کہ تاریخ دی گئی ایک ہفتے کی دو ہفتے کی دس ہفتوں کی جس طرح عام پاکستانی کو تاریخ پر تاریخ دی جاتی ہے لاہور ہائی کورٹ نے شباز شریف کو اسی دن اس کیس کے سمات کی اسی دن فیصلہ سنایا اور جس طرح شباز شریف کو یقین تھا کہ ان کو انصاف ملے گا لاہور ہائی کورٹ سے اسی طرح ان کو انصاف ملا اور ان کو باہر جانے کی اجازت مل گئی چار بجے کی ٹکٹ تھی آج سہری کے وقت جو صبح کے ٹائم چار بجے ہوتے تو شباز شریف بڑے مزے کے ساتھ اپنے کچھ ترجمانوں کے ساتھ مریم اورنزیب صاحبہ اتاتارل صاحب ان کے ساتھ چلے گئے لاہور ائرپورٹ بستے بھی پانچے بر لیا تھے اور جیسے ہی وہ ایمیگریشن کے پاس پہنچے تو وہاں پر ان کو ایف آئی اے کے ایک سب اسپیکٹر نے روک لیا اور روکنے کے بعد ان کو کہا کہ بھائی آپ کا نام تو ابھی تک ایف آئی اے کی بلیک لسٹ میں اس لیے آپ باہر نہیں جا سکتے اور اس کے بعد شباز شریف سمیت نون لیگ سب جو خوشیاں منا رہے تھے کہ یار ہمارے جو قائد ہیں ملک سے باہر جا رہے مطلب لوگ خوش اس لیے ہوتے کہ ان کے پارٹی کا لیڈر ان کے پاس واپس آ رہے یہ واحد جماعت ہے کہ ان کا پارٹی کا جو لیڈر ہے اس وقت پاکستان میں سب سے بڑا وہ پاکستان سے باہر جا رہا تھا اس کے لیے انہوں نے کوششیں کی کمپین چلائی اور اس کے لیے دعائیں مانگ رہے تھے اس کے لیے خوش تھے ان کو چھوڑ دیں اور ائرپورٹ جا رہے تھے اس طرح لوگ جان چڑھا رہے خوشی سے کسی سے خیر جب ان کو اس کہانی کا پتا چلا میڈیا پر خبریں چلتی رہی لیکن اس کے بعد یہ پتا چلا ایف آئی اے نے یہ بتایا کہ جناب ہائی کورٹ نے تو فیصلہ سنا دیا ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہمارے تک جناب احکامات پہنچ چکے آپ کو جائے وضاعت داخلہ کے آفیس وہاں پر اپلیکیشن دے اور بتائے کہ ہائی کورٹ نے آپ کے حق میں فیصلہ سنایا کہ آپ کا نام جناب بلیک لسٹ سے نکال دیا گیا تو یہ ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے آپ ہمارا نام ایف آئی اے کی بلیک لسٹ سے نکال دیں ہم آپ کو جانے دیتے لیکن شریف خاندان چونکہ ایف آئی اے کے پاس کسی صورت نہیں جائے گا کیونکہ ایف آئی اے اس وقت کس کے انڈر ہے وزارت داخلہ اور وزیر داخلہ کون ہے شیخ رشید صاحب اور شیخ رشید اس وقت کہا ہوئے ہیں سعودی عرب میں تو سچویشن بڑی گھمبیر سی بن چکی ہے بڑی عجیب سی بن چکی ہے مجھے یقین ہے کہ اس مرتبہ شہباز شریف باقی پاکستانیوں کی طرح عید پاکستان کے اندر ہی سیلیبریٹ کریں گے اور یہ پہلی مرتبہ ہوگا کہ شہباز شریف پاکستان میں عید سیلیبریٹ کریں گے دیکھتے ہیں اس کے اندر کیا ہوتا ہے لیکن اس کے اندر ایک بڑی عجیب سی چیز میں آپ کو بتا دوں بڑی انٹرسٹنگ سی چیز ہے کہ شہباز شریف وہی انسان ہے وہی شخصیت ہے جنہوں نے کچھ عرصہ پہلے اپنے بڑے بھائی نواز شریف صاحب کی گارنٹی دی عدالت کے اندر ایک پچاس روپے کا سٹام پیپر جمع کروایا کہ جناب میرے بھائی لنڈن جا رہے علاج کروانے آپ ان کو اجازت دے زمانت کے طور پر میں یہاں پر موجود ہے اگر وہ چار یا آٹھ ہفتوں میں واپس نہیں آتے تو آپ میرے خلاف جو کاروائی کر سکتے وہ کر لیں جو اس کے اوپر سٹام پیپر کے اوپر لکھا ہوا تھا تو بھائی صاحب تو وہاں پہنچ گئے لنڈن چار ہفتے نہیں چار مہینے نہیں بلکہ ایک سال شاید ہو گیا یا زیادہ ہو گیا عرصہ تو وہاں پر نہ انہوں نے اپنا علاج کروایا بلکہ بھرپور جلسوں کے ذریعے آن لائن تقریریں کرتے رہے جس طرح الطاف حسین صاحب تقریریں کرتے ہیں تو نہ وہ واپس آیا ابھی تک اسی شخص کو اسی عدالت نے جانے دیا ملک سے باہر جانے کی اجازت دی مطلب کہ کتنا عجیب سا نظام ہے ہمارے ملک کا سمجھ سے باہر ہے میرے کہ ایک شخص نے گرنٹی دیوئے اس شخص کی جو وطن واپس نہیں آرہا چار ہفتے کا بتا گر گیا تھا چار مہینے سے زیادہ کا وقت گزر گیا اور علاج بھی وہاں پر نہیں کروا رہا اور میڈیکل ریپورٹس تک یہاں پر نہیں بھیج رہا اسی شخص کی گرنٹی دینے والا شخص جس کے اوپر کیس بنتا ہے جس کو پکڑنا چاہیے جیل میں کرنا چاہیے جس سے پوچھنا تو کم از کم چاہیے کہ بھائی آپ نے گرنٹی دی تھی آپ کیا کر رہے ہیں ہمارے ساتھ ہمارے انظام کے ساتھ کیسے کھیل رہے ہیں اسی شخص کو اسی عدالت نے کہا کہ بھائی آپ بھی اپنے بھائی کے پاس واپس چلے جائیں اور انہوں نے کہا کہ چار ہفتے میں میں واپس آ جوں گا اور ایک ٹکٹ بھی آن لائن بکنگ کروا لی تھی مطلب ان کو اعتماد تھا بروسہ تھا کہ مجھے عدالتوں سے انصاف ملے گا جس طرح سے شریف خاندان کو انصاف ملتا ہے کیا عام آدمی کو بھی لاہور ہائی کورٹ سے انصاف ملتا ہے یا نہیں ملتا کومنٹ سیکشن میں آپ اپنی رائے کا اظہار ضرور کر سکتے ہیں چینل کو سبسکرائب کریں نوٹفیکشن کے آئیکن پر کلک کریں تاکہ آنے والی تمام تر اپڈیٹس آپ کو ملتی رہے پاکستان ہمیشہ زندہ بات